ایران میں دھماکہ لیبنان میں بلاسٹ جرنل سلمانی کی برسی پر تہلے اسرائیل کے دو بڑے دشمن ہزاروں کی بھیڑ کے بیچ دو دھماکوں نے تیار کر دیا ید کا فرنٹ اب ایران پر سب کی نظریں ہیں اب ہزباللہ پر سب کی نظریں ہیں کیونکہ ایران کے کرمان میں حملہ ہوا اور اس سے پہلے لبنان میں ہوا ڈرون اٹاک اس دھماکے اس آگ اس دباہی نے گازہ کے بعد دوسرے ید کو دعوت دے دی یہ لبنان کی راجدہنی بیروت ہے اور اب اگلا ید چوبیس گھنٹے کے اندر شروع ہونے کا خطرہ ہے اس کی سب سے بڑی بجائی یہ بلاسٹ ہے یہ دھماکا یہ افرا تفری ید کا سائرن بجنے لگا ہے موت کا یہ تانڈو بتا رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے دشمن نمبر دو کو ختم کر دیا ہے اسرائیل نے حماس کے پولیٹیکل بیورو کے ڈپٹی پرمو سالیح الاروری کو مار ڈالا ہے لبنان کے بیروت میں ہوئی ڈرون سٹرائک میں حماس کے کئی ادھکاری مارے گئے ہیں اور اس میں سالیح الاروری سب سے بڑا نام ہے سالیح الاروری کو اسرائیل نے ڈرون سٹرائک میں مارا ہے یہ حملہ بیروت کے دہیا علاقے میں جسے ہزباللہ کا گڑھ مانا جاتا ہے دہیا میں جب سالیح الاروری کو حماس کے آفیس کے قریب دیکھا گیا تب اسرائیل کا ڈرون موت بن کر ٹھوٹ پڑا اس حملے میں سالیح الاروری کے ساتھ پانچ اور لوگ مارے گئے ہیں جو حماس کے ہی ادھکاری بتائے جا رہے ہیں سوال ہے کہ کیا عروری کی موت کا بدلہ اب سیدھا ید ہوگا جس میں بڑی لڑائی اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ ہوگی ایسا ید جس میں اسرائیل کی طرف ہوگا امریکہ جبکہ حزباللہ کی مدد کرے گا ایران اسرائیل جانتا ہے کہ عروری کی موت نے اس کا ایک اور دشمن ختم کر دیا ہے لیکن کئی اور دشمن اس کے خلاف تیار ہو چکے ہیں حماس کے چیف اسماعیل حانیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کو عروری کے مرڈر کی قیمت چکانی ہوگی عروری کی موت سے اسرائیل کے تین بڑے دشمنوں کو بہت زوردار جھٹکا لگا ہے پہلا جھٹکا حماس کو لگا ہے کیونکہ سالح العروری اسماعیل حانیہ کے بعد حماس میں دوسرا سب سے بڑا نام تھا دوسرا جھٹکا ایران کو لگا ہے کیونکہ سالح العروری نے ہی سیریا میں ید کو لے کر حزباللہ اور ایران کے ساتھ آئے مت بھید کو دور کیا تھا تیسرا بہت بڑا جھٹکا حزباللہ کو لگا ہے کیونکہ اسرائیل نے بتا دیا ہے کہ اب وہ لبنان کی راج دھانی بیروت اور حسن نسراللہ کے گھرڈ کو ٹاغٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اسرائیل بھی اس کا سر جانتا ہے لیکن عروری کی موت کے بعد اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کا فوکزہ بھی گازہ پر ہے אנחנו بمוכנות גבוהה לכל ترخش הדבר החשוב ביותר לומר הערב זה שאנחנו ممکدیم ونشعرنو ممکدیم בלחימה בחماس בעזה صالح الاروری اس لیے بڑا نام تھا کیونکہ سات اکٹوبر کے حملے کے بارے میں جن ٹופ کمانڈرز کو جنکاری تھی ان میں عروری کا بھی نام تھا صالح الاروری کی موت اس لیے بھی حماس کو پریشان کر رہی ہے کیونکہ عروری نے ہی حماس کے ملٹری ونگ کو تیار کیا تھا اب عروری کی موت کے بعد حماس کیا کرے گا کیونکہ وہ تو پہلے ہی گازہ میں کھرا ہوا ہے گازہ میں پائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے روز سینکڑوں لوگ اسرائیل کی بمباری میں مارے جا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ جب حانیا کی بیان بازی قطر سے جاری ہے تب صالح الاروری نے لبنان میں رہ کر مرچہ سنبھالا ہوا تھا سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد جب اسرائیل نے گازہ میں گراؤنڈ آپریشن چلانے کے تیاری کی تھی تب پچیس اکٹوبر کو حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کے ساتھ اروری کی ایک میٹنگ تصویر بہت وائرل ہوئی تھی تب لگ رہا تھا کہ اروری نے حزباللہ کو اسرائیل کے خلاف ید چھیڑنے کے لیے رازی کر لیا ہے صالح الاروری کو لے کر نیتن یاہو ہمیشہ درے ہوئے رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حماس اور حزباللہ کا گٹ بندہ کتنا بڑا خطرہ ہے اس میٹنگ میں تین لوگ تھے حماس کے پولٹیکل بیورو کے اپرمگ صالح الاروری اور ساتھ میں فلسطینی اسلامی جہاد کے مہا سچیب زیاد نخالے ان دونوں نے لبنان کی راجدانی بیروت میں حزباللہ کے چیف حسن نصر اللہ سے ملاقات کی تھی اس کے ساتھ ہی حزباللہ نے لبنان سے لگے اسرائیل کے علاقوں میں مزائل داغنی شروع کر دی تھی ایسے کئی حملوں میں اسرائیل کے بہت سے سینک مارے گئے اور پھر اسرائیل کے جوابی حملوں میں حزباللہ کے بھی قریب سو لڑاکوں کی موت تھی لہذا اسرائیل کا اتری بارڈر لگاتار اُبل رہا تھا اور اس کی وجہ صاف طور پر صالح الاروری اور نصر اللہ کی میٹنگ تھی یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اروری کی جانکاری دینے کے لیے چالیس کروڑ روپے کا انام رکھا تھا لیکن اب اروری کے مارے جانے کے بعد اسرائیل تو بہت خوش ہے لیکن امریکہ کی ٹینشن بڑھ گئی ہے دراصل جب اروری پر حملہ ہوا تب امریکہ اپنے ائرکرافٹ کیریئر جیرال فورڈ کو لال ساغر سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکا تھا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اب اس وار زون سے ہٹنا چاہتا ہے یا اس میں اور زیادہ نہیں علجنا چاہتا لیکن حزباللہ اور اسرائیل کے بھی چھیجد شروع ہوا تو امریکہ کوئی علاقے میں رکنا ہوگا اور اسرائیل کا ساتھ دینا پڑے گا اگر یت بڑا تو سمجھ لیجئے کہ پورا بشنی ایشیا یا کہیں عرب ورلڈ جنگ کے انگاروں میں کھولنے لگے گا ہزاروں لاکھوں موت ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ اب اسرائیل نے مدو مکھی کا وہ چھتہ ہلا دیا ہے جو کازہ میں ہزاروں لوگوں اور بچوں کی موت کے باوجود شان تھا اس کی بہت بڑی وارمنگ اب سینک تراشت سے بھی آگئی ہے سینک تراشت مہا سچیب کی پروقتہ فلورنسیا نینو نے جو کہا ہے اسے بہت غور سے سمجھیے گا اگر ہزبولہ نے لیبنان اسرائیل بورڈر پر حملے تیز کیے اور کھلم کھلا ید کا اعلان کر دیا تو اسرائیل پر دباؤ پڑے گا اس بات سے اسرائیل بھی واقف ہے گازہ میں گراؤنڈ آپریشن جاری رہنے کے دوران ایک اور فرنٹ آگ اگلنے لگے گا اور پھر بنا امریکہ کے مدد کے ایسے چیلنج کو ایک ساتھ روکنا اسرائیل کے لیے بہت بڑی چنوٹی بن جائے گا گازہ میں حماس کے لڑاکوں کی تعداد چالیس سے پچاس ہزار کے قریب ہے جس میں سے بہت سے مارے بھی جا چکے ہیں اتر کی طرف لیبنان میں ملیشیا حزباللہ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ سپر ایکٹیو ہے ان کے سامنے اسرائیل میں ایکٹیو اور ریزرور فورس ملا کر چھ لاکھ سے زیادہ سینک ہے یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس چار گناہ طاقت ہے لیکن گازہ میں ہی اسرائیل پر حملے بڑھنے لگے ہیں اسرائیل کے ٹینک لگاتا اور جل رہے ہیں حماس نے ویڈیو جاری کر کے بتایا ہے کہ کیسے وہ چھپ چھپ کر اسرائیل کے ٹینک کو اڑا رہا ہے یہاں ایک سرنگ سے نکل کر حماس کا انٹی ٹینک دستہ اسرائیل کے مرکاوہ ٹینک پر بم فٹ کر دیتا ہے اور پھر واپس سرنگ میں جا کر چھپ جاتا ہے اس ویڈیو میں دیکھئے کیسے ایک کھڑکی کے راستے حماس کا انٹی ٹینک دستہ مرکاوہ ٹینک پر یاسین راکٹ سے حملہ کرتا ہے گازہ ہو حماس ہو لبنان ہو حزباللہ ہو ایران ہو یا پھر اسرائیل ہو اور ساتھ میں اس کے لیے مارنے اور مٹنے کو تیار امریکہ یہ بڑے یود کے وہ مسالے ہیں جو یکرین سے بھی خطرناک یا کہا جا سکتا ہے کہ ویشو یود کی پکی گارنٹی دے رہے ہیں ترجم کہہ اسکالی خواهر اس وقت گازہ کے بعد ویسٹ بینک میں بھی ید کے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سالح الاروری کی موت کے بعد ویسٹ بینک میں پردرشن شروع ہو گئے ہیں سڑکوں پر ہزاروں لوگ اسرائیل کے خلاف اتر آئے ہیں ظاہر ہے کہ گازہ کے بعد اب اروری کی موت کا غصہ ویسٹ بینک میں کسی بھی وقت پھوٹ سکتا ہے ابو محمد ليس کئی واحد مننا وليس ای شخصیت بسیطہ الشیخ صالح كما تفضل اخی هو رمز للوحدہ هو رمز للمقاومہ هو لم يفهم في يوم من الایام إلا لغة واحدة هي مواجهة هذا المحتل دیکھا جائے تو ویسٹ بینک اسرائیل کے خلاف پانچوان بورچہ ہے اس سے پہلے گازہ کی لڑائی ہے حزباللہ سے لڑائی ہے بھوٹی سے ید کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے عراق میں ایران سمرتد حشت الشابی نے امریکہ کے ٹھکانوں پر حملے بڑھا دیئے ہیں عروری کی موت کے بعد یہ مورچے اور مضبوط ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں یہ ید پھیلا تو سمجھ لیجئے کہ بہت سے دیش اس کی چپیٹ میں آ جائیں گے موسیقی